ہوا محل کی ریلی ہے یہ جرا اس کا آقڑے تو سمجھنے کی کوشش کی جائے کیونکہ جو کھرچہ نکل کر آ رہا ہے اور جو ہم دکھا رہے ہیں اس میں تو بہترک کسانوں کا گھر سالوں سال چل جائے گا جرے اس ریپورٹ کو دیکھئے تو جائپور میں ہر طرف پردھان منتری موڈی کے پوشٹر لگ چکے ہیں کیندر اور راج کی سرکاری یوجناؤں کے اشتہار بھی لگ چکے ہیں پردھان منتری لابھارتی جن سمواد کارکرم کے لیے منچ تیار ہو چلا ہے چناوی برس میں پردھان منتری کی یہ سبح درسل ووٹوں کی فصل کاٹنے کے لیے ہے لیکن اس کا خرچ پارٹی کے کھاتے میں نہ جائے اسی لئے اسے سرکاری کارکرم کا رنگ دے دیا گیا اور جب کارکرم سرکاری ہو تو پھر پوری سرکاری مشینری کو ہی اس میں چھوک دیا گیا اور اس سرکاری دستاویچ کو دیکھ لیجیے جس میں سلسلوار طریقے سے لکھا گیا ہے کہ پردھان منتری کے کارکرم کے لیے راج کی کے کس جلے سے کتنی بسیں جائپور بھیجی جائیں گی اور اس کے مطابق 33 جلوں سے کل پانچ ہجار پانسو انیاسی بسوں میں لوگوں کو جائپور لائے جائے گا جس کے لیے سرکاری کھجانے سے سات کروڑ پائیس لاکھ پاون ہجار نو سو اسی روپے خرچ کیے جائیں گے یہ موڈی کے ریلی میں آنے والے دو لاکھ اٹھائیس ہجار ویبندو یوجناوں کے لابارتیوں کو ایک ایک بیگ اور ایک انگ بستر بھی دیا جائے گا سات کروڑ روپے بیگ اور انگ بستر پر خرچ کیے جائیں گے ریلی میں آنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک وقت کا کھانا چائے ناشتہ اور دوسرے خرچیں ملائے جائیں تو اس پر تقریباً چار سے پانچ کروڑ روپے کا خرچہ بیٹھتا ہے تو اس طرح تقریباً انیس کوڑ روپے تو صرف سبح میں شامل ہونے کے لیے گھیڑ پر ہی خرچ آئے گا اور باقی کے خرچوں کا تو حساب ہی نہیں پی ایم موڈی کے ریلی والے دن سرکاری کھجانے کو ایک اور چپت لگنے والی ہے اس دن راجستان کے سبھی جلوں سے آنے جانے والے واہنوں کے علاوہ دوسرے راجیوں سے آنے والے واہنوں کو بھی پرمیٹ کی آوشکتہ سے مکت کر دیا گیا ہے اور اس سممند میں پریوہن بیوہر نے باقاعدہ ایک سرکاری آدیش بھی جاری کر دیا ہے اس کے علاوہ ریلی والے جتنے بھی واہن ہیں وہ ٹول ٹیکس کا بھکتان نہیں کرتے تو اس پرکار پرمیٹ اور ٹول ٹیکس کی وصولی اس ریلی کی وجہ سے نہیں ہو پائے گی پر جنتہ کے پیسے کی اس بربادی میں سرکار کو کچھ بھی غلط نہیں لگتا راجستان کے کرشی منتری سے ہم نے اس بارے میں سوال کیا تو بولے راجنیتی کرنے آئے ہیں کوئی پوجا کرنے تھوڑے ہی ہم لوگ کسی مندر کی پجاری نہیں ہیں نشت روح سے ہماری سرکار کے مجبوتی ہو سرکار کی لوگ پریتہ ہو کسی کو تکلیب ہو تو ہو اسے ہمیں کسی بات کی چنتہ نہیں مطلب آپ کے پیسے سے ہی آپ کو کھانا کھلا کر آپ سے ہی ووٹ مانگا جائے گا سفلتہ دکھائی بتائی جائے گی اور سفلتہ دکھانے بتانے کے لیے آپ ہی کی موہ سے سنا بھی جائے گا اور ووٹ ملنے کے بعد آپ کو آس پاس بھٹکنے بھی نہیں دیا جائے گا ٹھیک ویسے ہی جیسے کل پردھان منتری کی سبھا سے تمام ان لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے جو پردھان منتری سے اپنے مند کی سچی بات کہنا چاہتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں تیاری اس بات کی بھی کہ کل کی ریلی میں کوئی ایسا آدمی نہ پہنچنے پائے جس کے بدن پر کالے رنگ کا کوئی کپڑا ہو یا کوئی بھی چیچ ہو کالے رنگ کا یہ ڈر اس لیے کیونکہ کچھ سمیں پہلے پردھان منتری موڈی کی جنجنوں میں سبھا میں کچھ لوگوں نے کالے جھنڈے دکھا دیئے تھے پر اس بار انتجام پکتا ہے اور سب کچھ پہلے سے ہی فکس کر لیا گیا ہے